نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے کولم نگار ہے امتیاز آلم اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین کی بالا دستی انسانی حقوق اور عدلیہ کے آئینی ادارے کی ساکھ عفت و عظمت کے لیے خم ٹھونک کر میدان میں اترنا چاہیے کہ یہی آئینی اور عوامی منشاہ ہے اور انصاف کا تقاضہ بھی جب جسٹس قاضی پر ناروہ بپتہ ٹوٹی تھی تو وہ بڑی آنوشان سے سینہ سپر ہو گئے تھے اب رفقہ ججوں کی دوہائی ہے اور عدالت عظمہ کی توقیر بھی داؤ پر ہے عجب طوفان توہین عدالت مچا ہے اور پسند و نا پسند کی سیاسی انتہاں پر محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے توہین عدالت پر نہایت متحمل نوٹس کے باوجود توہین کے مرتقب ملزمان میڈیا پر اداروں کی بیجہ مداخلت پر ججوں کے احتجاج پر سینہ کو بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اپنے پروگرام میں انکر شہزیب خانزادہ نے بلاخر پوچھ ہی لیا کہ سابق پاک سرزمین کے مجاہد کس کے اشارے پر غصے کا شکار ہیں غصہ و تلملاہت ویسی ہی ہے جیسی میں پچاس برسوں سے جاگیر دارانہ سٹیٹس میں دیکھتا آیا ہوں جہاں جب کسی مزارے کو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر کسی کسان کی بیٹی کی اسمت دری کی جاتی ہے تو ایسے سنگین جرم میں ملوث طاقتور مجرم یا اس کے کارندوں کا نام زبان پر لانا جوابی ستم کے سلسلے کو دعوت دینا ہوتا ہے مظلوم چپ کا روزہ رکھ کر زندہ درگور ہو جاتے ہیں لہٰذا جرم کی پردہ پوشی ہی چالو چلن ٹھہرتی ہے معاملہ چھے معزز ججوں کے گناہ بے لذت تک محدود نہیں رہا مقہور و مجبور لیکن پر جلال ججوں کی شکایات کے امبار لگ گئے ہیں فقط وکلہ گردی کے نہیں ہر سطح کے طاقتوروں کی لا متناہی زوراوری کے تمام ہائی کورٹس یک زبان ہو کر فریادی بن گئی ہیں اس پر اب ڈھکنا ڈالے تو کون لاوہ پھٹنے کو ہے اگر تمام متاثر جج صاحبان کتار اندر کتار کھل کر سامنے آن کھڑے ہوئے تو پروکسی توپچیوں کی توپوں میں ڈالا گیا بارود گیلا ہو جائے گا جس طرح آزاد کشمیر کی متحدہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کامیاب عوامی مزاہمت کے آگے سب ڈھیر تو ہو گئے اور عوامی مطالبات کو ماننا پڑا لیکن احتجاج ختم ہوتے ہی زبان کھولنے والوں کا ناتکہ بند کرنے کا سلسلہ چل نکلا جیسے کشمیری شاعر احمد فرہاد کی جبری گمشدگی ویسے ہی آلہ عدلیہ اور ظلائی عدلیہ کے جد صاحبان کے خلاف ایک زہریلی مہم چلائی جا رہی ہے عدلیہ اور بعض وزارتی محکموں میں تصادم کا اندیشہ ہے اور حکومت کی سٹی گم ہوتی لگ رہی ہے کرائن سے ظاہر ہے کہ جسے مقتدرہ کہا جاتا ہے وہ کبھی اس میڈیا میں ریاست کے نام سے پوکاری جاتی ہے جو کہ ریاست کی آئینی تشریح کے منافی ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے عدلیہ کے اندر بھی اختلاف رائے ہیں اور عدلیہ اور انتظامیہ کی دفاع کے محکموں سے بھی رسا کشی بڑھنے کا خدشہ ہے ایسا ہی ایک مرحلہ جنرل پرویز مشرف اور چیف جسٹس افتخار چہدری کے ماں بین جھگڑے کی سورک سامنے آیا تھا اور عدلیہ کی آزادی کی تحریک اتنی کامیاب رہی کہ سابق چیف جسٹس افتخار چہدری پارلیمنٹ اور انتظامیہ کو نیچے لگا کر ٹرائیکہ کا ایک طاقتور مرکز بن گئے تھے اور انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں ایک منتخب وزیر آزم کو گھر بھیج دیا تھا بل عموم منتخب حکومتیں عدالتوں کے جاہو جلال کی آگے سجدہ ریز ہوتی رہی ہے پھر جس طرح چیف جسٹس ساقب نسار اور اس کے رفقہ نے وزیر آزم نواز شریف کو نہ صرف نا اہل قرار دیا بلکہ دوہزار اٹھارہ کے گرینڈ الیکٹریکل فراڈ کا حصہ بنتے ہوئے نواز شریف کو انتخابات سے چند روز پہلے طویل سزا بھی دے ڈالی اسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ انصاف کا جو سرکہ بلجبر ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں یوں سیاست میں عدلیہ کی متحرک مداخلت کے ہاتھوں خود عدلیہ بھی تقسیم ہوتی چلی گئی جسے نواز شریف اور تحریک انصاف نے اپنی باہمی چفکلش میں تحقیر و توصیف کا نشانہ بنایا درین اسنا قاضی فائز عیسیٰ ایک راست اور آزاد منوش جج کے طور پر سامنے آئے اور انہوں نے فیضاباد دھنے کے مقدمے میں ایجنسیوں کے سربراہ سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو جرت سے ذمہ دار ٹھہرایا چیف جسٹس بننے پر ان سے بڑی توقعات وابستہ ہو گئیں اور خود سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے بہت مناسب استحاد کا آغاز کیا گو کہ انہوں نے انتخابات کی ناقات کو یقینی بنایا لیکن بدقسمتی سے وہ ایک ہائیبرٹ رجیم کی جگہ دوسرے ہائیبرٹ رجیم پلس کے لیے مقتدرہ کی بڑی سکیم کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی الیکشن کمیشن کی تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے بطور جماعت کے اخراج کی سازش کو نہ روک پائے اور قانون و زوابط کی لفظی تشریح کا شکار ہو کر تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینے جانے کی غیر جمہوری کوشش پر مہر لگا بیٹھے ان پر بھی توازن بحال کرنے کی زیادہ ذمہ داری ہے ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کو چھے ججوں کی شکایت سمیت عدلیہ کی خودمختاری اور شفافیت کے لیے دور رس اصلاح احوال کے لیے بڑے فیصلے کرنا ہوں گے جس میں نہ صرف انتظامیہ کی عدلیہ کے معاملات میں درانتازی اور عدلیہ کی انتظامی معاملات میں دخل انتازی کو روکنے کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں بھرتیوں کے طریقے کار اور ججوں کے احتساب کے لیے نہ صرف بطور ادارہ فل کوٹ میں بڑے فیصلے کرنا ہوں گے بلکہ پارلیمنٹ کو انیسیویں ترمیم کی غلط روی کی تصحیح کے لیے سفارشات بھی بھیجنی چاہیے پارلیمنٹ کی بالا دستی اور عوام کے حق رائے دہی کے تحفظ اور آئین کی بالا دستی کے بڑے محافظ کے طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت سے مقدمات کو جلد سن کر تاریخ ساز فیصلے کرنا ہوں گے انہیں اکتوبر میں اپنی بروقت ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر دینا چاہیے اندری حالات وزیرعظم کے سیاسی مشیر رانہ سناولہ کی وزیرعظم اور صدر کو اداروں میں صلح صفائی کرانے کے لیے جرگہ بلانے کی تجویز خوشنما ہونے کے باوجود غیر آئینی ہے حل سیدھا سادہ ہے ہر ادارہ اپنی آئینی حد میں رہے اور ہر سربراہ ادارہ خاص طور پر فوج کے سربراہ اپنے پیش رو کی چھوڑی ہوئی غلط روایات سے خلاصی حاصل کریں سیاستدان سیاسی اختلافات کو جمہوری طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کریں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف غیر آئینی مداخلت کا آلہ کار بننے کی بجائے عوام کی حق رائے دہی کی بحالی اور پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے ایک مساقع آئین و جمہوریت پر قومی اتفاقی رائے پیدا کریں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی